قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے پاکستان تحریک انصاف کے نائب چیئرمن شاہ محمود قریشی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پارٹی چیئرمن عمران خان کو عہدے سے فارغ کر دیں راجہ ریاض نے کہا کہ شاہ محمود قریشی فوری طور پر پی ٹی آئی کی سینٹر ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور عمران خان کو پارٹی چیئرمنشپ کے عہدے سے فارغ کریں قائد حزب اختلاف نے کہا کہ عمران خان ایک دہشتگر تنظیم بن چکے ہیں شاہ محمود قریشی کو چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کو اس دہشتگر تنظیم سے الگ کریں انہوں نے کہا کہ میں اب بھی تحریک انصاف کا حصہ ہوں جس مقصد کے لیے پاکستان تحریک انصاف بنائی گئی تھی وہ مقصد افوت ہو چکا ہے راجہ ریاض نے یہ بھی کہا کہ زمان پارک سے دہشتگردی ہو رہی ہے پولیس اہلکاروں اور سرکاری گاڑیوں پر پیٹرول بم پھینکنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی حکمران جتھے لے کر عدالتوں میں کیا ہو عمران خان کے دور میں جو ارب اور روپے کی کرپشن ہوئی اس پر کاروائی کی جانی جاہیے